جائشری مہاکال محلاؤ کو ساؤدان رہنا چاہیے ان ویشو پر ہم چرچہ کریں آپ کے ساتھ سب سے بڑی اور مکتہ ایک پریشانی ہے بھاونات مک کوئی یکتی کسی کے بارے میں سب کچھ سچ بتا رہا ہے لیکن آپ کا بھاونات مک پہلو اس چیز کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے اور جب تک آپ یقین نہیں کرتے جب تک خود کو دھوکا نہیں ملتا یا جب تک خود کو کسی بھی ویشے پر ٹھوکر نہیں لگتے ایک سب سے پریکٹیکل بات ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ویکتی ایسا ہے یا کوئی ویکتی آپ سے کہہ رہا ہے آپ اسے نہیں ماننے گا اور نہیں ماننا بھی چاہیے ایک پریکٹیکل طور پر بھی دیکھیں اگر نہیں ماننا چاہیے ہمیں observe کرنا چاہیے لیکن آپ کے ساتھ یہ جو تکلیف ہے اس لئے آپ کو میں یہ suggestion دیتا ہوں کہ کوئی ویکتی کسی کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے کوئی وشوشنی ویکتی کوئی اچھا ویکتی کہہ رہا ہے یہ بات یاد رکھے تو اس پر گور کرنا چاہیے اور اس پر جرور بات ماننی چاہیے دوسری بات ہے بہت زیادہ دور کا سوچتے ہیں سوچنا بھی چاہیے آج کا یوگی ہی دور کا سوچنے کا ہے پر کئی بار دور کے سوچنے کے سلسلے میں ہم جو آج ہمارے پاس بہت اچھے موقع ہیں اسے ہم کہیں چھوڑنا دیں اور ادھیک تر یہ چیزیں آپ کے ساتھ گھٹیت ہوتی ہے کہ آج کے جو موقع ہیں وہ چھوٹ کر بعد میں ہمیں پستانا پڑتا ہے بہت سے لوگ مجھے کمنٹس کہتے ہیں تیسری بات ہے کہ کئی بار جیون میں ایسے سمع ایک پیار کا آگمن ہو جاتا ہے کہ جب ہم پون رکھ سے تیار نہیں ہوتے ہیں ایکسپٹ کرنے کے لئے پیار کے لئے یا زندگی کو آگے بسر کرنے کے لئے تو پریم پرسند کے مسئلوں میں بھی ادھیک تر آپ دیکھا گئے کہ ٹیوننگ جو ہے جو ٹائمنگ ہے ٹیوننگ جو ٹائمنگ ہے اس میں تھوڑا انتر ہو جاتا ہے یا بہت جلد آ جاتا ہے یا بہت لیٹ ہوتا ہے جو صحیح سمع ہے وہ نہیں مل پاتا ہے اس کے لئے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ شیو جی کو روز جل چڑھیں اور بہت سے مہلا ہے تو شیو جی کے پرتی بہت آستہ وادی ہوتی ہے تھوڑا اتر جرور لگائے بابا بھولی نارت کو اس سے کیا ہوگا کہ کبھی بھی اس طرح کی دھامپرتی کی سمسیہ ہو یا پاری باریک جیون کے سمسیہ ہو ان پر آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں آئی گی پانچوی بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ تامبے کے لوٹے میں جل پینے کپریس کریں رات کو تامبے کے لوٹے میں جل بھر لیں صبح پینے شروع کریں تو اس سے کئی سارے روک جو ہیں وہ دور ہوں گے اور بہت سارے آپ کو فائدے ہوں گے ہمیشہ میں اپنے ویڈیو میں یہ بات جرور کہتا ہوں اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ سکارت مک سوچیں اس جیون میں آپ جتنا بڑا سوچیں گے جتنا اچھا سوچیں گے اتنا آپ کے لئے بہت اچھا ہوگا اس لئے سکارت مک سوچیں چھٹوی بات برا وقت ہر کسی کے ساتھ آتا ہے لیکن ہمیں ڈرنے کی کوئی اوشکتہ نہیں ہے ڈٹ کر سامنا کرنا ہے عشور کا نام لینا ہے اس چیز کا اس حالاتوں کا ڈٹ کر سامنا کرنا ہے کہیں جھکنا نہیں ہمیں سممان الگ بھی شہی اور جھکنا الگ بھی شہی ہم ادھیکار کی بات کریں گے نہ کہیں جھکنے کی بات کریں گے تو دوستو یہ سب باتیں جو ہیں یہ باتیں آپ کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں اور یہ باتیں بڑی بڑی پریشانیاں کھڑی کر لیتی ہیں اس لئے میں ان باتوں سے آپ کو شیئر کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ میری باتیں کہا تک صحیح ہیں کہا تک غلط ہے کیا ہے کیا نہیں ہے اس کا ڈڈڈا ہے آپ کے اوپر ہے آپ اپنے بڑی ویویکس ان باتوں کو سوچو اور ان باتوں کو اپنے جیون میں یاد رکھیں کہ کہیں ان باتوں سے جو بھی لاب ہو وہ بہت اچھی بات ہے اور جو بھی جیسا بھی لگا ہو ویڈیو کمنٹس میں بتا دیجئے گا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں چینل سے یوں ہی جڑے رہے کمنٹس کرتے رہے